السلام علیکم آپ کا بھائی اقبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئی انفرمیٹک ویڈیو میں سب سے پہلے شکریہ دا کروں گا تمام اپنی ویوورز کا تمام فیملی ممبرز کا جنہوں نے اتنا حوصلہ دیا کہ آج الحمدللہ ہم ثابت قدم رہ کر اپنا یہ کام کنٹینیو کریں گے اور جیسا ہمارا وعدہ ہے ہم اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ یہ سلسلہ چلائیں گے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے آپ کی اگر کام کے رلیٹڈ پریشانی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائیں گے اور جو روٹین میں سردی کے حوالے سے یا جیسے کام چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کیا جائے گا آج ہمارے پاس کٹنگ کے لیے ہے پاکستانی لوس کرتا سٹائل اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کے اندر ہے ہمارے پاس پلین دیکھ رہے ہیں ہم بلکل ساف سیدھا بلیک کلر کا کپڑا اب اس کے اندر لیس لگانی تھی لیس ہمارے پاس اپسنل تھی کہ آپ کو جیسے دل کریں آپ اس کو لگا دیجئے گا اگر ہم ٹائم بچائیں یا ٹائم بچانے کے چکر میں کہیں تو ہم یہ لیس ویسے ہی اوپر رکھے لگا دیں چلیں جی فارمیلٹی پوری ہوتی ہے لیکن فارمیلٹی پوری نہیں کرنی آپ نے کام کرنا ہے جیسے اس کا حق بنتا ہے ویسے کرنا ہے آج ہم اس کے پینل بھی ساتھیں کٹنگ کر دیں گے ایک نشان یا ایک سیزر ایکسٹرا چلنی ہے بھوپریشان ہی نہیں ہے تو ہم کٹنگ کر کے پینل کے اندر سٹیچ کریں گے تاکہ وہ مزید کام اچھا فائن اور زبدس لگے اس کا سائز نوٹ کریں سب سے پہلے ہمارے پاس لین تھا ہے کی فورٹی فائل چیسٹ کا سائز ہے ساڑھے انیس ویسٹ اٹھارا بائیس انچ اس کا ہپکہ سائز تیس انچ دامن چودہ تیرہ تیس بازو سات انچ آگے سے ہم سات ساڑھے سات انچ بیل میں رکھیں گے آٹھ انچ بازو کا اور نو انچ آرم ہول بنائیں گے اس کا یہ والا سائز اور اس کے ٹراؤزر کی شاید میں ویڈیو اس سائز کی ہوگی ساڑھے چودہ اس کی تھائز بن نہیں ہے اور تھٹی ایٹ اس کی لین تھ ہے ٹراؤزر کی دس انچ اس کا بوٹم باکس ٹراؤزر آئی ٹھنگ میں باکس ٹراؤزر کی اسی کلائنٹ کی تھی شاید وہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو وہ دیکھ لیجئے گا آج ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پینل کٹنگ کر کے یہ نکی ہے جیسے ہم کرتا یہ شٹ بچھائی ہو کیسے ایزی پینل کٹنگ کر کے ساتھ شٹ کنٹینیو کر سکتے ہیں چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اسی طرح اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بس آپ کے کومنٹس ویڈیو کے نیچے ہوں یہ میرے لیے اعزاز ہے یقین مانے پھر آپ کس چینل کو کوئی نہیں ہلا سکتا اللہ گریم آپ کو سلامت رکھے اب بڑھتے ہیں اپنے کام کی طرف پہلا کام ہم نے نشان لگانا ہے لیندھ کا یہ دیکھیں لیندھ لگ گئی اس کے بعد ہم نے لیندھ لینی ہے اوپر سے انچی ٹیپ کو اسی طرح رکھیں گے فورٹی فائیو ہمارے پاس لیندھ ہے اس کی تو یہ دیکھیں فورٹی فائیو اینڈ ہاف پہ ہمارا یہ والا نشان پورا ریڈی آنا چاہیے یہ چیز ہوگی اس کا آر مول بنانا ہے ہم نے نو اچ تو اس کو آٹھ پہ نشان لگا کے دیتے ہیں ویس لائن بننی ہے اس کی پندرہ ساڑھے پندرہ پہ یہ نشان لگاتے ہیں اب اس کے اندر سے ہی ہم نے پینل بھی کٹنگ کرنی ہے ذرا غور کر لینا آپ نے یہ والا سیدھا نشان اور یہ والا سیدھا نشان اور یہاں پر بھی ہم اپنا ایک نشان لگا لیتے ہیں پینل کٹنگ کرنے کا فارمولا کچھ یوں ہے سب سے پہلے آپ لگا لیتے ہیں پیرے کا نشان اس کے بعد لگا لیتے ہیں آپ نے جو گلا بنانا ہے ہم نے اس کا بین لگانا ہے تو تین ہی چوپر سے حالہ کٹنگ ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس بچتا ہے چار انچ اس کا سینٹر کر لینا ہے یہ بن گیا ہمارا پانچ انچ پہ ہے یعنی کہ گلا گلے کا نشان اور تیرے کا تیاری کا نشان اس کو سینٹر کر لینا ہے سینٹر سے اوپر کا نشان لگ گیا جتنا نشان آپ کا یہاں سے لگا جتنا نشان یہاں سے لگا جتنا نشان یہاں سے لگا یہ دیکھیں پانچ اس کو لے آئیں گے نیچے ویسٹ پر یہاں پر اس کو کم کر دیں گے پونے پانچ کر دیں گے جتنا یہاں پر لگا اس سے دو پوائنٹ کم یہاں پر نشان لگے گا پانچ انچ کر دیں گے نیچے چلے جائیں گے نیچے پھر ہم نے دیکھنا ہے دامن کتنا ہے دامن اس کا بارہ ہے بارہ رکھیں گے چوبیس دا پر رکھ دیتے ہیں تیئی سے ویسے بارہ رکھیں گے پینل لے نا بارہ ہے یہ بارہ کا سینٹر کتا بنے گا چھے انچ یہ والا نشان رکھ دیں گے چھے انچ پر ٹھیک ہے سمجھ آئے ہیں دوبارہ دیکھ لیں اور کر لینا ہے سب سے پہلے تیرے کا نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے گلے کا نشان جتنا آپ نے گلہ تیار کرنا ہے سات ہے آٹھ ہے ساڑھے تین چار جتنا ہے اتنا نشان لگائیں گے لگ گیا پھر اس نشان سے تیرے کے نشان کا سینٹر کر لینا ہے یہ نشان سینٹر کا جتنا نشان یہاں سے لگائے جتنا نشان یہاں سے لگائے اس سے دو پوائنٹ نشان کم کر لینا ہے یہاں سے کمر والی جگہ سے اور نیچے جتنا آپ کا دامن ہوگا دامن کا سینٹر کر کے وہ نشان لگا دینا ہے یہ نشان آتھ ہو گئے پھر کیا کرنا ہے ان نشانوں کو کر لینا ہے سیدھا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک یہ دیکھ یہ لے ٹھیک ہے یہ نشان ہمارے لگ گیا سکیل کی مدد سے اس کو مزید فائن کر لیتے ہیں یہ 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 نشان فائن ہو گیا صحیح ہے اتنا سا آپ کا یہ پینلز کا کام ہے پھر اس نشان کے ساتھ دباؤ چھوڑ کر یہ دیکھیں آدھے انچ کچھ اس طرح سے اب آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک کام اور کر دیتا ہوں اکثر پینل کٹنگ ہو جاتے ہیں بعد میں جب جڑتا ہے سائز میں فرق آ جاتا ہے بھائی ہم نے سائز کٹنگ تو پورا کی ہے لیکن جوڑ کے کیوں فرق آ گئے آپ کا فرق آتا ہے آپ جب یہ دباؤ اوپر نیچے چڑھاتے ہیں اس کا فرق آتا ہے ایک ہم نے یہ نشان لگایا آدھے انچ کا ٹھیک ہے ہمیں نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک نشان لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سمیں پیچھے لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیز صحیح سے نظر آ جائے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایک یہ دیکھیں نشان لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں جتنا نشان اس سائیڈ پہ آئے گا اتنا نشان ہم یہ والا لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں چھیک ہے اچھا اب یہ دونوں نشان لگ چکے اب کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سائز میں فرق نہ ہے پھر کیا کریں یہ نشان اور نیچے والا نشان برابر کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے نشان کے ساتھ نشان کو بالکل اوپر برابر کریں اوپر والا اور نیچے والا نشان برابر ہونا چاہیے اس طرح سے نشان برابر ہو گیا اب اس کے اوپر لگا دیتے ہیں پنے یہ لے یہ تینے لگ گئے اب جس ٹائم ہم نے یہ اس کو سٹیچ کرنا ہے نشان کے ساتھ برابر دباؤ برابر رکھ کر نشان کو اوپر سلائی لگائیں گے آپ کا کبھی بھی کبھی بھی سائز میں فرق نہیں آئے گا سائز میں فرق کیوں آتا تھا آپ کیا کرتے ہیں دباؤ گٹنگ ہو گیا اس کے بعد کیا کیا کہ آپ نے ایک سائٹ کے نشان کے اوپر یہ دباؤ اتنا دباؤ چڑھا دیتے ہیں اتنا چڑھ گیا اب اتنا آدھے انچ کا پھر آپ کا فرق آ جاتا ہے جتنا دباؤ جتنی ہماری کٹنگ ہوتی ہے یہاں سے لے کر اس جگہ سے لے کر اس جگہ ایک انچ پورا دباؤ چڑھتا ہے پھر جا کے آپ کی کٹنگ پوری آتی ہے جہاں بھی جوڑ لگنا ہے بازوں میں جوڑ لگتا ہے اگر آپ آور لیپ گلہ کٹنگ کرتے ہیں بھی فیلنگ والا جو بھی معاملہ ہے آپ سنگل سائیڈ کا دباؤ کٹنگ کر لیتے ہیں دوسری سائیڈ کا سوچتے نہیں ہیں جس کے بعد آپ کے چیز آپ کے نشان سے آپ کے کام سے میچ نہیں کرتی ہے کنسپٹ کلیر ہوا آگے چلتے ہیں تیرہ کتنا تھا ہمارا سات انچ چودہ تیرہ یہ چودہ سات یہ چودہ سات انیس چیست ہے ساڑھے انیس اٹھارہ بیسٹ ہے نو اس کا لگاتے ہیں آر مول کا نشان پہلے یہ آگیا اس کے بعد یہ آگیا اس کے بعد یہاں پر دباؤ نشان جتنا ہم نے دباؤ لینا ہے یہ رکھا نیچے سے پونہ انچ کا گیپ رکھا اور یہ نشان اس کے بعد یہ والا گول کر دینا چھیک ہے آر مول ہو گیا اب اس کی دیکھیں ازر آپ ہمائش پوری ہے یہ پونے دس ہمائش ہماری پوری الحمدللہ سائیڈ ہماری تیرہ ہیں تو یہاں سے رکھیں گے ساڑھے تیرہ یہ ہو گیا اس کے بعد بائیس انچ ہپ کا سائز ہے یہ یارہ اور بارہ انچ نیچے چوبیس ہماری دامن چھیک یہ دیکھیں یہ نشان کچھ اس طرح سے نشان ہپ کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ رکھیں گے ہم چپتی اور نشان یہ والا ان سیپ کیلئے رو گئے سارے پینل کٹنگ کرنے کا بھی اور سائز کا بھی اب کٹنگ دیکھ لیتے ہیں یہاں سینٹر سے کٹنگ کر لیں یہ رکھا کٹنگ کر دیا ہم نے یہاں یہاں پر رکھا یہ کٹنگ ہو گیا پھر اب احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کے دو پلے کٹنگ ہونے چاہیے چاروں نہیں کٹنگ کر دینے یا تین نہیں کر دینے دو پلے فرنٹ کے فرنٹ کے ہوں گے سب سے پہلے دو پلے یہ دو رکھیں یہاں پر یہاں پر شاباش نوک کی مدد سے یہاں تک ویری گوڈ چیک ہے اس کے بعد اس کو کریں تھوڑا سیدھا اور یہاں پر یہاں پر یہاں سے دباؤ اپنے حساب سے چھوڑ لیجئے گا یہ ہو گیا آپ کنسیٹ کلیر ہو گئے ہیں سارے نہیں ہوئے جب ہم یہ کٹنگ کر دیتے ہیں پھر ہمارے اوپر ایک اور بات پر از ہے کیا ہم نے یہاں پر اس کا سائز لکھ دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں انیس اٹھارہ اور یہ بائیس تاکہ جب یہ سلائی ہو ری کنفرم چیک کر لیا جائے کیا سائز میں فرق تو نہیں ہے چیک ہے یہ ہمارے بازو آگئے بازو کے کٹنگ سمجھ لیں یہاں پر نشان لگا ہمارے ایک اس کے بعد چار انچ ڈان کیا بازو کی لیندھ ہم نے تیس بنانی ہے یہ ساڑھے تیس ہو گیا یہ نشان سیدھا لگانا ہے یہ نشان سیدھا لگانا ہے آٹھ انچ سیدھا سات انچ اس کا ساڑھے سات بیل بنائیں گے اس کے طریقے لیے یہ چار انچ ہم نے اس کی جو فٹنگ والا کلائی ہوتی ہے پہلے اس کا نشان لگانا ہے جہاں پر ہماری ساڑھے 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 بیل بنائیں گے فٹنگ والا نشان آرہا ہے وہاں پر نشی ٹیپ رکھیں یہاں پر آپ اوپر تیاری کی جگہ رکھیں ساتھ لگائیں نشان لگائیں جہاں پر سینٹر ہو رہا ہے وہیں سے نشان کو باہر نکال دیں یہ لیں کیا ہوگا اس سے آپ کا بازو ٹائٹ نہیں ہوگا اگر آپ یہاں سے پمائش کر کے لگاتے ہیں اس میں چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ کا بازو اس جگہ سے ٹائٹ ہو جاتا ہے پھس جاتا ہے بازو حرکت کرنے میں پریشانی ہوتی ہے اگر آپ نے فٹنگ کا نشان لے لیا اسی حساب سے یہاں تک نشان لے کے آئے ہیں پھر آپ کے یہ چانسیز کہہ لے کے کافی کم ہو جاتے ہیں یہ سیدھا نشان لگائیں گے یہاں سے کٹنگ اس کی بڑے احتیال سے یہ لیں یہ ہو گیا یہاں سے کٹنگ اور یہاں سینٹر کا ٹکا پھر ہم نے یہاں پر رکھنا ہے بلکل جہاں پر نشان شروع ہے یہاں سے نوک رکھیں گے اس کی کٹنگ کرتے جائیں گے اور یہ والی ہم نے اس کی کٹنگ کرتے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے بازو کی کٹنگ عالمہ سے ایک ہمارا سٹائلش سا کرتا سیمپل میں پلین میں آپ کے کہلیں کہ موسم کے لحاظ سے کافی سوٹیبل چیز ہے یہ انشاءاللہ ایسی ہی مزدار سی چیزیں بہت سی ہیں بہت سی انفرمیٹنگ چیزیں انشاءاللہ وہ آپ کے پیار کو دیکھتے ہوئے آپ کی چاہت کو کام سیکھنے کی اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اپنی محفتوں کا ثبوت دیتے رہیں اور ہماری طرح سے بھی بھی آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ دن دگنی رات جگنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دن میں دو دو ویڈیو بھی ملیں گی جیسے آپ کا آرڈر ہوگا فیل فور انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو بنا دی جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت رکھیں دعا میں یاد پی امان اللہ اللہ حافظ